اکبر کا دن ہے سوال ہے قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے قربانی کا وقت عید الاضحا کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے دسمی تاریخ کا پورا دن اس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ تو چار دن قربانی کے دن یہ اس کا وقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اہلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسی ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکو واصاب سنت المسلمین اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے گوشت کھانے کے لئے ایک جانور زباح کیا اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص جانور زباح کرتا ہے تو اس کو قربانی کا عجر نہیں ملے گا وہ تو گوشت کا جانور ہوگا لیکن جو شخص عید کی نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد خطبہ ختم ہونے کے بعد یا خطبہ نہ بھی سنے تو یہ جائز ہے لیکن افضل ہے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ خطبہ پورا ہونے کے بعد جائے اپنے گھر جا کے اور جہاں بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی کرے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک روایت نقل فرمائی ہے پیرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے جس چیز سے ہم اپنے اس دن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کے شروعات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا پھر عیدگاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا وہ اعقنین ہمارے طریقے کو پہنچ گیا یعنی سنت پر عمل کیا اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور زباہ کیا کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لئے گوشت کا جانور زباہ کر کے گوشت فرام کیا اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے